اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الروم رکوع نمبر چھے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم لوگوں کو کمزور پیدا کیا پھر قوت دی پھر بڑھا پا دیا قیامت کے دن گناہگار کہیں گے کہ ہم تو ایک گڑی سے زیادہ نہیں رہے اور ایمان والے کہیں گے کہ یہ ٹھہرنا تو قیامت کے دن تک تھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں دی مگر یہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے بات سل رہی تھی ایکسچینج اف امبل پروپرٹی کے حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ جب دو اشحاص آپس میں ایک امبل پروپرٹی کی ملکیت دوسری موبل پروپرٹی کی ملکیت سے بدل لیں اور ان میں سے کوئی بھی جو ایکسچینج ہے اس میں کوئی کنسیڈریشن نہ ہو تو ایسی ٹرازیکشن کو ایسی لیندین کو ایکسچینج کا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایکسچینج بھی سیل کی طرح ہی ٹائٹل یا آنوشپ کی تبدیلی ہے منتقلی ہے اور بیعت سے یہ بہت قریب ہے اور ہم اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ بیعت کا ایک اہم انگریڈینٹ کنسیڈیشن ہے جو کہ ایکسچینج میں نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ایک چیز کے بدلے ایک پروپرٹی کے بدلے دوسری پروپرٹی ہوتی ہے جبکہ بیعہ کے حوالے سے کنسیڈریشن منڈیٹری ہے اب اگر ہم ایکسچینج کے بیسک انگریڈینٹس کو دیکھیں اپنے اصل ٹاپک کے آنے سے پہلے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی جائدات کی ایکسچینج کی جا رہی ہے وہ موجود ہونی چاہیے اور فریقین دو یا دو سے زائد ہوں اور دونوں ایک دوسری کی جو مول پروپرٹیز ہیں وہ ایکسچینج کر رہے ہوں ایک بات ذہن میں رکھے کہ ایکسچینج کے اندر جو فریقین کے جو رائٹس انڈ لیابیلٹیز ہیں حق و فرائز ہیں وہ وہی ہیں جو بیعہ کے اندر ہوتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتا ہے کہ سیکشن فیفٹی فائیف سب سیکشن سکس جو ہے وہ ہمیں کائی اکلائنز دیتی ہے ٹرانسور پروپرٹی ایکٹی ایٹی نیٹی ٹو کی کیونکہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ ایکسچینج بیعہ کے بڑے قریب ہے اس کی وجہ سے ٹرانسور پروپرٹی ایکٹی نیٹی ٹو میں علیہدہ سے کوئی تائین جو ہے حقوق و فرائز کا پارٹیز کی وہ نہیں کیا گیا ہے اور اگر ایک شخص فراڈولینٹلی کسی شخص کی جائدات تبادلے پر اپنے نام منتقل کروا لیتا ہے اور اسے ایسی جائدات دے دیتا ہے جس کے اندر کوئی سکم ہے قانونن کوئی ایسا لکونا موجود ہے کوئی ایسی سکم موجود ہے جو وہ دوسرے کو دے چکا ہے یا وہ کسی دوسرے شخص کی ملکیت تھی تو تبادلے میں اب جائدات سے محروم رہ جانے والا شخص جو ہے وہ آپ کو بتا ہے تبادلے کو منسوخ بھی کروا سکتا ہے اب کیوں نہ ہم بنیادی جو قانون ہے ٹرانسور پروپرٹی ایکٹی نیٹی ٹو کی سیکشن ایک سو اٹھارہ کا جو کہ ایکسچینج کو ڈیفائن کر دیتا ہے اس کو دیکھ لیں کہ جب دو شخص آپس میں ایک شعہ کی ملکیت دوسری شعہ کی ملکیت سے بدلنے اور ان میں سے کوئی بھی شعہ یا دونوں جو پروپرٹی صورت ہاں اشیاء میں کوئی چیز بھی رقم کی صورت کنسیڈریشن کی صورت میں نہ ہو تو ایسی جو ٹرانسکشن ہیں اس کو ایکسچینج کہتے ہیں اور سیکشن ایک سو اٹھارہ ٹرانسفر اف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے دو ہزار چار وائیل آر پیج فور تری ٹو پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی ایٹ کراچی آئی کورٹ پیج وان ایٹی ٹو پی ایل ڈی دو ہزار دس سپریم کورٹ آف ازاد جمہ انڈ کشمیر پیج فورٹی سیون پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی ون پیشاور آئی کورٹ پیج ففٹی ٹو پیج سکسٹی ٹو دو ہزار سات سی این سی پیج وان تری فور زیرو اور پی ایل ڈی دو ہزار سات سپریم کورٹ پیج سکسٹی سی اور دو ہزار سات ایم میل ڈی پیج تو زیرو فور اور پی ایل ڈی 1972 لاورائی کورٹ پیج 366 پیلڈی 1971 سپریم کورٹ پیج تین سو اٹھارہ اور انیس سو پچاسی سی ایل سی پیج تین سو پچانوے جو ہے وہ ہمیں اس بات کے اوپر کافی حد تک اچھی انٹرپیٹیشنز دے دیتی ہیں اب بات اگر ہم سیکشن ایک سو اٹھارہ ٹراسفر آف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو کو مدنظر رکھیں تو ایکسچینج اگرچہ حق ملکیت کی منتقلی ہے اور بے کے بھی بہت قریب ہیں لیکن بے سے جو ڈیفرنٹ چیز اس کی یہی ہے کہ تباتلے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ موڈ آف ایکسچینج جو ہے وہ نقدی یا رقم کی صورت میں نہ ہو کنسیڈریشن کی صورت میں نہ ہو جبکہ بے کی لازمی شرط جو ہے وہ کنسیڈریشن ہے اور تباتلے میں ذرے بدل والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک پروپرٹی کے بدلے دوسری پروپرٹی ایکسچینج کر لی جاتی ہے اس کے علاوہ تباتلے کے اندر جو فریقین کے رائٹس انڈیوٹیز ہیں وینڈر آف وینڈی کے جس طرح سے سیل میں ہیں سیم ایز ایٹیس جو ہے وہ ایکسچینج میں ہیں کیونکہ ایک جائدات کا دوسری جائدات سے جو بدل ہے وہی ایکسچینج ہے اور ٹرانسور اف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو میں چونکہ علاہ دہ سے کوئی وینڈر اور وینڈی کی جس طرح سے رائٹس انڈیوٹیز دی گئی ہیں اسی طرح ایکسچینج کی پارٹیز کی علاہ دہ سے نہیں دی گئی اسی طرح وہاں پہ ہی استدلال کیا جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ایکسچینج ڈاکومنٹ کی ملکیت اگر سو روپیسے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں جب بھی ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی بات آ جائے تو بھی ریجسٹریشن اگر پروپرٹی کی مور دن ون ہنڈرڈ ہے تو پھر اس دستاویز کا ریجسٹرڈ ہونا منڈیٹری ہے اس حوالے سے نائنٹین ایٹی ون سی ای ایل سی پیج ایسی پیج 그렇죠 پیل دی انیٹین ایٹی فور پشاور ای گھوڑ فش وایج دبال سکس پیل دی نائنٹین ایٹی نائن لاورہ ای گھوڑ پیج سیونٹی سری اور پیل دی نائنٹین ایٹی ایٹ لاورہ ای گھوڑ پیج فور ون نائن انیس سو پچاسی سی ای لسی پیج سی نائن انیس سو چھاسی ایم ایل ڈی پیج ٹو زیرو فور نائن انیس سو چھاسی ایم ایل ڈی پیج فائی سیون نائن اور دو ہزار چار اسی ایم آر پیج وان تری ایٹ نائن دو ہزار چار وائی ایل آر پیج ٹو ڈبل ایٹ دو ہزار چار اسی ایم آر پیج تری سکس نائن اور دو ہزار ایک سی ایل سی پیج وان فور ایٹ نائن جو ہے وہ ہمیں اس بات کو واسع کر دیتی ہیں کہ ایکسچینج کے لیے پراپرٹی موجود ہو دو یا دو سے زائد پارٹیز کی صورت میں فری ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں پراپرٹیز اور رقم کا کوئی لین دین نہ ہو اس حوالے سے پی ایل ڈی نائلین سیونٹی ایٹ کراچی آئی کوٹ پیج وان ایٹی ٹو میں کراچی آئی کوٹ نے اس پہ بڑی بسیر حاصل بحث کی تھی اور واسع کیا تھا کہ ایکسچینج کے لین دین کی لاسمی خصوصیت دو اشخاص کا ملکیت کا باہمی تباتلہ ہے جہاں فریقین میں سے ایک شخص ملکیت منتقل کرے اور دوسرا شخص ایسا نہ کرے تو ایسا لین دین تباتلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ملکیت کا باہمی تباتلہ تو نہیں یہ ایکسچینج تو ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اس کے بعد مزید اس بات کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دو ہزار ایک سی ایل سی پیج وان فور ایٹ نائن دو ہزار چار وائی الار پیج تری وان فور انیس سو ستانوے سی ایل سی پیج وان فور ایٹ وان جو ہے اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور سی ایل سی پیج سیون سکس نائن پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی سیون لاؤر آئی کورٹ پیج وان زیرو تری ایٹ اور پی ایل ڈی ایٹی نائن نائنٹین ایٹی نائن لاؤر آئی کورٹ پیج سیونٹی تری اور دو ہزار سات سی ایم آر پیج وان ایٹ سکس سیون جو ہے وہ اس حوال سے ہمیں کافیات تک وضاخت دے دیتی ہے اب بات وہی ہے کہ ایکسچینج جو ہے وہ بیعث سے مشابہ ہے کیونکہ یہ بھی ایک چیز کی ملکیت کا دوسری چیز کی ملکیت سے باہمی تباطلہ ہے لیکن اس میں رقم کا لیندین نہیں ہے چیز کے بدلے چیز دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی فور پیشاور آئی کورٹ پیج وان ڈبل سکس کو آپ دیکھئے گا اور اس میں واضح بھی کر دیا گیا تھا کہ اگر ایکسچینج اس طرح سے لیدہ ہے کہ جائداد کی منتقلی میں اگر بدل رقم ہے تو یہ بے ہے اور اگر جائداد ہے تو یہ ایک تباطلہ ہے چیز کے بدلے پروپٹی کے بدلے پروپٹی ہے تو تباطلہ اگر کہیں میں بھی کوئی کنسیڈریشن کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر بیاقتی صورت یہ جو ہے اس میں فعل نہیں کرے گی ایکسچینج میں اور اس حوالے سے اگر آپ اس کی بیس دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ٹونٹی فور آل آباد آئی کورٹ پیج سی نائن زیرو میں بھی اس بات کو انٹروپٹ کیا گیا تھا اور اس بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی دوہزار نو سپریم کورٹ پاکستان پیج وان سیون ایٹ ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی ٹو سپریم کورٹ پیج سیونٹین ہے دوہزار پانچ اسی ایم آر پیج وان ٹوان سیون ہے دوہزار پانچ اسی ایم آر پیج وان زیرو ڈبل سیون انیس سو چرانوے اسی ایم آر پیج ٹو زیرو فور ثری انیس سو پچانوے ایم ایل ڈی پیج فور ثری فائف پی ایل ڈی انیس سو پچانوے پشاور آئی کورٹ پیج تھرٹی سیون اور انیس سو پچانوے ایم ایل ڈی پیج 1714 ہے اب جہاں تک معاملہ ہے honours to prove کا exchange کے حوالے سے honours would lay heavily on defendant پہ ہوگا to prove that a valid exchange of properties had taken place between the parties that mutation had been attested with consent and plaintiff's instance and that a valid title has been passed on to the parties with the property subject matter of the alleged exchange اب honours of proof جو ہے burden of proof جو ہے وہ صاحب واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا جو defendant ہے اس کو کہ یہ ایک valid exchange ہے اس حوالے سے 2008CMR page 1454 جو ہے اور 2008CLC page 283 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں guide lines سے دیتی ہے اور اس بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہے صاحب تو 2004CLC page 1778 اور 2004YLR page 314002002YLR page 2603 اور پیلڈ انیس سو پچاسی سپریم کورٹ page 254 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں guide line دے دیتی ہے اور انیس سو چھراسی CLC page 2396 اور انیس سو تریانوے CLC page 1213 واضح ہو جاتی ہے کہ جو exchange بھی ایسی property کی ہے جو کہ more than 100 ہے تو registered document جو ہے وہ mandatory ہے اور اس کی registration لازمی ہوگی otherwise اس کی کوئی قانون میں حصیت نہیں ہے اس بات کو انیس سو تریانوے CLC page 1213 میں بھی discuss کیا گیا اور اس بات کو ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ exchange of land جو بھی ہوگا اس کو preemption سے exemption مل جاتی ہے یعنی preemption suit کبھی بھی exchange کے معاملے میں valid نہیں ہوتا ہے اس بات کو 2004CLC page 354 میں 2004CLC page 359 اور 2002CLC page 66 میں واضح کیا گیا تھا اور اس حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 1994CMR page 281 اور 2014CLC page 1819 اور 2014CLC page 1819 کے علاوہ آپ 2004YLR page 3140 میں بھی اس بات کو interpret کیا گیا تھا اب اس حوالے سے صاحب اگر ہم دیکھیں نا کہ بعض اوقات ایسے ہی legal technicalities ہوتی ہے کہ free can کی جائدات کی قیمت ایک جیسی نہ ہی ہوتی مثلا ایک طرف property منگی ہے دوسری طرف سستی ہے اب free can کی جائدات کی قیمت ایک جیسی نہ ہونے کی بنا پر جو exchange ہے وہ illegality میں فعل نہیں کرتا قانونی قانونی سکم میں وہ فعل نہیں کر جاتی کہ یہ اس کی وجہ سے کوئی exchange کی legal validity میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اس سے اس بات کو 2014CLC page 1819 میں ڈسکس کیا گیا تھا اور یاد رکھے گا کہ تبادلہ کی جو اصل spirit ہے نا وہ دو شخاص کے درمیان باہمی رضا مندی سے حق ملکیت کا exchange ہے لیکن ایکس exchange میں چونکہ consideration نہیں ہے exchange of goods ہے property دے کے property لی جا رہی ہے صرف ایک بندے کی طرف سے property کا جو تبادلہ ہے وہ تو exchange میں فعل ہی نہیں کرے گا اس بات کو 2007CNC page 1340 میں میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور یاد رکھے گا کہ جب بھی کبھی ثابت کرنا ہے نا exchange کو تو 900 proof کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ جو exchange of properties ہیں وہ parties کی باہمی رضا مندی سے ازادانہ رضا مندی کے ساتھ ہوئی تھی اس بات کو 2008CNC امار پیج 1454 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا ایک بات کو ذہن میں یاد رکھے گا بھئی ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ exchange of امول property کو ثابت کرنے کے لیے possession کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر exchange ہو گئی ہے registered ہو گیا document exchange کا تو بھئی قبضے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کو 2004CMR page 1389 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا there could be no exchange between the property and money as amount to sale پھر وہ sale میں چھلی جاتی ہے بنیاد یہی ہے کہ چیز کے بتلے یہ چیز جائے گی 2007CLC page 1340 یہ کہتی ہے کہ اگر کسی معاملے میں تھوڑی بہت بھی پیسہ دیا گیا ہے نا تو پھر وہ exchange سے ایمبر سے نکل جائے گی البتہ ایک بات ذہن میں رکھے گا ایک confusion آ جاتی ہے کہ کیا exchange deed اور agreement to exchange اقرار نامہ تباطلہ اور تباطلہ نامہ اس دونوں میں ایک فرق جو آ جاتا ہے اس طرح سے اقرار نامہ ہوتا ہے نا وہ agreement to sell ہے جیسے agreement to sell property میں کوئی title تو create نہیں نہ کرتا اسی طرح اقرار نامہ تباطلہ جو ہے وہ کوئی title create نہیں کرتا ہے لیکن اگر exchange deed execute ہو گئی ہے تو پھر تو بھی rights جو ہے وہ create ہو گئے ہیں اور rights بقیدہ طور پر ایک دوسرے کو دے دیئے گئے اس بات کو دو ہزار چھے c lc page 803 میں بھی discuss کیا گیا تھا اور nlr دو ہزار پانچ civil digest page 425 میں بھی اس بات کو discuss کیا گیا تھا اور اس میں جب registration کا matter آ جاتا ہے کہ registration act اٹھارہ سو ستر بھی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی property more than 100 ہے تو اس کی دستویز جو ہے وہ registered ہوگی اور revenue officer کے سامنے اگر کوئی party exchange کے معاملے میں پیش نہیں ہوتی ہے تو یہ exchange جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے اس بات کو دو ہزار چار وائی الار پیش ٹو ڈبل ای ڈی پیش میں بھی discuss کیا گیا تھا اور اور اگر exchange ٹیٹ میں کسی واجب الادا رقم کا ذکر نہیں ہے تو محض عدم ادائیگی رقم کی بنا پر exchange جو ہے چونکہ اس میں معاملہ اس طرح کا ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ discuss ہی نہیں ہوگا اور یاد رکھے گا کہ اگر غیر registered ہیبا ہوا ہے کسی کا تو غیر registered ہیبا کی property کو اگر exchange میں لے آیا ہے ایک بندہ ایک بڑا technical سا بات ہے کہ غیر registered ہیبے کی property exchange میں ڈال دی ہے تو بھئی ایسی property کے جو exchange ہے وہ illegality میں فعل کر جاتی ہے قانونی سکم آ گیا ہے اس property میں جو غیر registered ہیبے کی بنا پر ایک بندے نے اصل کی ہے اور بعد میں اس کو تباطلہ کر دیا ہے تباطلہ وہ غیر قانونی ہے اس حوالے سے دو ہزار چار وائل آر پیچ تین سو چالیس بی میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور جہاں تک معاملہ ہے نا پری ایمشن والی بات ہم نے بات کی تھی کہ exchange آئیدات کی صورت میں جو ہے پری ایمشن سوٹ جو ہے وہ maintainable نہیں ہوتا ہے تو اس حوالے سے دو ہزار دو سی لسی پی ای ڈبل سکس اور دو ہزار چار سی لسی پی ای ڈبل سکس اور دو ہزار چار سی لسی پی ای ڈسکس کر دیتے ہیں اور جہاں تک بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جہدات کے تبادلے کو ثابت کرنے کے لیے قبضے کی کوئی اہمیت نہیں ہے مثلا دو ہزار چار سی ای ایم آر پیچ وان سری ایٹ نائن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ تبادلے کی صورت میں قبضے کے لیے جب cause of action قبضے کی arise ہو گئی ہے نا تو پھر اس کی limitation شروع ہو جانی ہے جس طرح سے جب اگر declaratory suit میں آپ جاتے ہیں تو اس کی میاز جو ہے سیکشن ایک سو آرٹیکل ایک سو بیس limitation ایکٹو نیسو آٹھ واضح کر دیتا ہے کہ بھئی چھ سال کے اندر اندر آپ نے cause of action اکرو ہونے کے چھ سال کے اندر اندر آپ نے کوٹ میں آ جانا ہے سیم ایز ایٹیز اگر possession کی بات ہے تو بارہ سال کے اندر اندر آپ نے کوٹ میں آنا ہے اس حوالے سے دو ہزار تین ایمل ڈی پیج سکس وان ایٹ جو ہے وہ ہمیں guidelines دے دیتی ہے اور مزید اگر آپ اس پہ دیکھنا چاہے نا اگر دوستو limitation کے حوالے سے تو limitation کے حوالے سے دو ہزار سات سی ایل سی پیج فائیو ایٹ نائن جو ہے وہ declaratory suits کے حوالے سے exchange matters کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ انیس سو اسی کی ایک landmark judgment ہے وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے انیس سو اسی سی ایل سی پیج وان فائیو ڈبل ٹو جو ہے وہ ہمیں قافی حد تک اس حوالے سے guidelines دے دیتی ہے اور تبادلہ اراضی سے مطلق اگر مدعی کی شادت کے اوپر cross examination نہیں کی گئی ہے تو پھر it means کیا ہے کہ وہ تسلیمی ہو گیا ہے معاملہ جرائی نہیں ہوئی ہے تو پھر ایسا تبادلہ جو ہے وہ admitted ہے اور اس بات کو دو ہزار ایک سی ایل سی پیج وان فور ایٹ نائن میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور جہاں تک معاملہ ہے نا section ایک سو انیس transfer of property ایکس میں جہاں پہ rights and duties of the parties ڈسکس ہو جائیں گی اس سو انیس اور ایک سو بیس جو ہے transfer of property ایک تو سوالے سے میں آپ کو یہ با ذہن میں رکھے گا کہ تبادلے کے بعد اگر ایک فریق کی جائداد کے title کے اندر کوئی قانونی سکم ہے تو متاثرہ فریق جو ہے وہ compensation بھی لے سکتا ہے اور اپنی جائداد کو واپس بھی لے سکتا ہے اس بات کو پی ایل جی انیس سو نڈینوے لاور آئی کوڈ پیج وان سیون فور سیون میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا بعض اوقات نیچر آف properties پہ آ جاتا ہے جی ذریع property دے کے رہشی property لے لی تو بھئی اس طرح کوئی matter نہیں ہے property دے کے ایموبل property دی ایموبل property لے لی کوئی قانونی جو ہے اس میں سکم نہیں ہے کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے اس بات کو انیس سو ستانوے سی ایل سی پیج وان فور ایٹ وان میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا البتہ ایک بات ظہر میں رکھئے گا کہ کسی غیر registered دستاویز کی بنا پر اگر exchange کی گئی ہے تو چونکہ اگر parties اس کو admit کر رہی ہیں دونوں parties تو پھر یہ صرف registration کی بنا پر وہ غیر قانونی نہیں ہے بلکہ legality میں فعل کر جائے گی اس بات کو انیس سو ترینوے سی ایل سی پیج وان ٹو وان سری میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد پھر بات تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے جو exchange میں parties ہوتی ہیں ان کے rights and duties کے اوپر لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریفر کروں گا انیس سو چرانوے سی ایم آر page 281 اور دوہزار چودہ سی ایل سی پیج 1819 کو یہ اس حوالے سے ہمیں اچھے guidelines provide کر دیتی ہیں اس کے بعد پھر دوستو تباطلے میں جو rights and duties ہیں parties کی وہ سیم وہی ہیں جو کہ سیل کے اندر free can کے اور اس حوالے سے section 55 جو ہے اس کی سب section 6 جو ہے ہمیں guidelines دے دیتی ہے اور اس حوالے سے section 120 transfer of property act 1882 جو ہے وہ بھی ہمیں وضاحت دے دیتی ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ سوائے اس کے کے اس chapter کے اندر exchange کے chapter میں کچھ اور مذکور ہو ہر فریق حق رکھتا ہے اور اس پر اس کے بارے میں جو وہ دیتا ہے وہی liabilities اور وہی duties اس پہ impose ہوں گی جو کہ باہر کی یا فروخت کرنے والے کی liabilities ہوتی ہیں ایک دوسرے کی جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں جس طرح سیل کے اندر جو حقوق و فرائض ہوتے ہیں same as it is اسی بات کو فضاحت کی گئی ہے کہ تباتلے میں free can کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ وہی ہوں گے جو بے کے اندر سیل کے اندر free can کے ہوتے ہیں کیونکہ جو exchange ہے وہ کافی حد تک بے سے ملتا جلتا ہے اور تباتلے کی حد تک علیدہ سے کوئی بھی کوئی حقوق و فرائض جو ہیں وہ جو transfer property act 1882 میں discuss جو ہیں وہ نہیں کیے گئے ہیں اس حوالے سے law notes 1969 پشاورہ ایکوٹ page 20 ہے جی اور اسی بات کو پی ایل ڈی 2011 سپریم کوٹ page 155 میں اور پی ایل ڈی انیس سو ستتر law rai court page 1038 میں 2000 why lr page 1240 میں اور پی ایل جے انیس سو نڈینوے law rai court page 1747 میں بھی discuss کیا گیا تھا اب اس حوالے سے نا جی ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے پارٹیز کی حقوق و فرائض کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اکثروں کا آتنا ایک فریق اپنی بڑی چلاکی اور اشیاری سے دوکہ دعی کا مرتقی بہتے ہوئے ایک فریق کو تباتلے میں ایسی جائداد مند دیتا ہے منتقل کر دیتا ہے جس میں کوئی قانونی سکم پائے جاتا ہے یا ایسی جائداد کسی تیگر شخص کی بلکیت ہوتی ہے اس طرح وہ شخص تباتلے میں آسل ہونے والے جائداد سے وہ بچارہ تو پٹا گیا نا جس کے پاس وہ جائداد آگئی ہے اب بھی سوالے سے سیکشن ایک سو انیس جو ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کی ایسے شخص کو ریمڈی پروائیڈ کر دیتی ہے اور سیکشن ایک سو انیس ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو جو ہے وہ ایسے شخص کو ریمڈی دیتے ہوئے واضح اختیار دے دیتی ہے کہ وہ نقصان کی صورت میں یا اپنے جائداد سے محروم ہونے کی صورت میں ایسی ایکسچینج آف اومال پروپرٹی کو منصوح کر سکتا ہے منصوح کیسے کروا سکتا ہے کہ اگر کوئی بیداغ قسم کی جائداد اتفاق سے کی تھی دوسرے شخص کو منتقل ہو جائے تو ایسا شخص یہ رکھتا ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے اور جو پروپرٹی چونکہ وہ اس میں دوسرے کم کوئی نہیں تھا تو وہ واپس لے لے اور اس نے پروپرٹی دیا وہ تو ویسے ہی دونمبری اس نے کی ہے اس حوالے سے پی ایل جے انیس سو نڈین میں لاؤر آئی کوٹ پیج وان سیون فور سیون اور پی ایل دی انیس سو کانویں لاؤر آئی کوٹ پیج ٹو سکس ٹو دوہزار تین ایم ایل ڈی پیج سکس وان ایٹ دوہزار سات سی ایل سی پیج وان دوہزار سات سی ایل سی پیج فور نائن سیون جو ہے وہ ہمیں انٹرپرٹ کر دیتا ہے اور دوہزار سات سی ایل سی پیج فائیو ایٹ نائن جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے دیتا ہے اور جہاں تک معاملہ ہے واپسی لینے کا پروپرٹیز کو تو اس حوالے سے مزید دیکھنے کے لیے آپ انیس سو اسی سی ایل سی پیج وان فائیو ڈبل ٹو کو اور انیس سو تھانوے اسی ایمار پیج ٹو سیون ڈبل فائیو کو اور اسی حوالے سے میں آپ کو ریفر کروں گا انیس سو چرانوے اسی ایمار پیج ٹو ایٹ ون جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے انٹرپوٹیشن کافی حد تک دے رہتی ہے اب ایک بڑی عجیب سی کنفیونس ہے بعض اوقات ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس حوالے سے میں انیس سو نوے ایل ڈی پیج فائیو ڈبل سیون انیس سو کانوے سی نوٹ وان نائنٹی ایٹ اور پیج وان ڈبل فائیو اور انیس سو کانوے سی ایل سی پیج وان ٹو سیرو نائن اور انیس سو پچاسی ایمل ڈی پیج وان فائیو سیون فور اور انیس سو نوے اسی ایمار پیج وان سکس فور ٹو جو ہے وہ بے ریفر کروں گا کہ یہ ذرا آپ دیکھئے گا اور ایک اہم کنفیون جو ہے ہمارے ہاں ٹیکنیکیلٹیز میں بھی فائل کر جاتی ہے لیکن بات اس طرح سے ہے کہ اکثر اوقات ہمارے ہیں ایکسچینج اور پارٹیشن آپس میں نا گڑ مڈ ہو جاتی ہیں حالانکہ ایکسچینج اور پارٹیشن دونوں لائدہ لائدہ چیزیں ہیں کافی اس میں فرق ہے اور اسے آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی سیون پٹنا آئی کوٹ پیج ٹو تھرٹی فور اس بات کو واضح اس طرح سے کرتی ہے کہ باہمی رضا مندی کے طور پر حاصل کی کئی ڈگری کے ذریعے اگر پرپورٹی کے مشترکہ مالکان تمام پرپورٹی میں سے اپنے غیر تقسیم شدہ مفاد کے مطابق کوئی حصہ لے لیتے ہیں تو ایسی رضا مندی جائدات کی منتقلی ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی یہ تبادلہ ہے کیونکہ وہ آپس میں پارٹیشنز میں لگے ہوئے ہیں اور تبادلے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص اپنی جائدات کے حق ملکیت دوسرے نام کے نام پر منتقل کرواتا ہے اور اس کی جائدات کا حق ملکیت اپنے نام پر منتقل کرواتا ہے جبکہ پارٹیشن کے اندر ہر شخص اپنی جائدات کو حاصل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کوئی کسی کے نام پر نہیں کروارا ہوتا ہے اور تبادلہ باہمی رضا مندی مہدے کے ذریعے جبکہ بٹوارا مشترکہ حق پہلے سے موجود ہوتا ہے پارٹیشن ہے وہ اور پارٹیشن میں ایک شخص اپنی پروپرٹی گین کرتا ہے اپنا حصے کی حد تک جبکہ تبادلے میں ایسا نہیں ہوتا ہے اور اس حوالے سے دوستو میں پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی نائن لاورائی کوٹ پیج سیونٹی تری انیس سو کانوے سی ایل سی پیج وان ٹو زیرو ٹو اور باقی یہ ہے کہ تبادلے میں آپ کو پتا ہے کہ مالکانہ حقوقی نویت بدل جاتی ہے جبکہ پارٹیشن کے اندر تو سابقہ جو پوزیشن و نویت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے اور اس حوالے سے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی نائن ازاد جمہو اینڈ کشمیر پیج سرٹی تری اور پی ایل ڈی انیس سو چراثی پشاور آئی کوٹ پیج وان ڈبل سکس اور اسی بات کو آپ پی ایل ڈی انیس سو ستاسی لاور آئی کوٹ پیج وان ٹو تری میں اور انیس سو چہسی ایمل ڈی پیج فائی سیون نائن پی ایل ڈی انیس سو ستاسی لاؤرہ ایکوٹ پیج 123 میں 1966 ایم ایلڈی پیج 2049 میں اور پی ایلڈی 1989 لاؤرہ ایکوٹ پیج 73 1990 سی ایم آر پیج 1642 پی ایلڈی 1988 لاؤرہ ایکوٹ پیج 419 اور 1980 سی ایلڈی پیج 395 جو ہے وہ ہمیں اس حوال سے گائیڈ لائنز دے رہتی ہیں اور اس بات جو اگر آپ دیکھنا چاہے نا اس کی جو حق رائٹس ان ڈیوٹیز کے حوالے سے تو پی ایلڈی 1999 لاؤرہ ایکوٹ پیج 262 اور پی ایلڈی 1999 1930 سی ایل سی پیج 1522 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائنز دے رہتی ہیں اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو میں ریفر کروں گا آپ کو آل انڈیا ریپورٹر 1934 لاور آئی کوٹ پیج 934 کو آپ دیکھئے گا جس میں اس چیز کی بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ ڈراغ کیے گئے تھے تو دوستو ایکسچینج اف امول پروپرٹی بنیادی طور پر دو فریقین دون پارٹیز کا ایک دوسرے کو بلا بدل یعنی ویڈاوٹ کنسیڈریشن ایکسچینج پروپرٹی لے کے پروپرٹی دینا اپنی پروپرٹی ان کے نام پہ حق مل کیے ٹرانسفر کرنا اور ان کی اپنے نام پہ ٹرانسفر کروانا چاہے یہ ایکسچینج ہے جو ہمارے ہاں لینڈ ریوینیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں پریکٹس میں سیواللہ میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں اس معاملات کو چند باتیں تھی سیکشن ایکسو اٹھارہ ایکسو انیس ایکسو بیس ایکسو اکیس اور ایکسو جو ہے ایکسو بیس اور تک جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں تو میں نے کہا کہ سب دوستوں کے ساتھ ایکسو اٹھارہ ایکسو انیس اور ایکسو بیس جو سیکشن ہیں اسو ہمارے ٹانسور او پروپرٹی ایکٹی ایٹین ایٹی ٹو کی تو سوالے سے کچھ باتیں ہو جائیں دعاوں میں یاد رکھیں گا دوبارہ انشاءاللہ واپس ہم سیل کی طرف چلتے ہیں کیونکہ سیل کے کچھ اہم جو لیگل ٹیکنیکیلٹی اس پہ ہم گفت کو کر رہے تھے درمیان میں کچھ طبیعت قراب تھی میری ان ٹائم ہم گپ شپ نہیں لگا سکے انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں سیل کے باقی حصے کی جانے انشاءاللہ تینکیو اللہ حافظ